بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل بلیکا قل دلیل محسن صلواتوکا علیہ وعلا آبائے فی حضر السعرات فی قل سعاد من سعادل بید ونہار بلیاں وحافظاں قائداں اناسراں دلیل محینا حتیات اس کے نحو ارزقا توان وطمت یاہو فیہا تبینا یا ربا محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجعال محمد تحق دم الحسین علیہ السلام یا اللہ و یا محمد و یا علی یا فاطمت و سلام اللہ علی یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان یا حسین علی محمد و یا حسین علی محمد اناسراں بارا ہی عزا آراندہ صلوات بلندہ آواز جا believes اللہم صلی اللہ محمد عالی محمد پاک خاندام دی آبادی واسے صلوات بلندہ اللہم صلی اللہ محمد عالی محمد عزاداران مرہومین دے درجات دی بلندی واسے صلوات اللہم صلی اللہ محمد عالی محمد شہدائر اولپنڈی اور کراچی آل محمد دے مشاہیت و نصیب قرب واسے صلوات بلندہ اللہم صلی اللہ محمد عالی محمد عوض باللہ والسمیل علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی اللہ محمد عزاداران محمد بسم اللہ محمد محمد المصطفی صلوات اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد موسیقی 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 میرے مذہب دا کوئی اصول و فرو ایسا نہیں یہ بطور مفروضہ ہوئے توحید تو لے کے ولایت تک بٹن لامن تو لے کے مسواق بنا من تک نماز تو لے کے ماتم تک علم تو لے کے جھولا علی اصغر تک کوئی رسم عبادت ایسی نہیں جیلی اللہ دی سنت دی ثابت نو ہوئے نبی دا فرمان نو ہوئے بارہ معصومہ دا عمل دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اب یار دا خیال ہے کہ اللہ دے منسوس احداث صرف نبو وقت ہے بسم اللہ قرآن بھی پڑھ دے پہلی خلافت بھی اللہ نے بنائی عبالبشر ابراہیم بھی امامت دا اعلان بھی اللہ نے فرمایا امامت ابراہیم اچھ خاموش ہے خلافت عبالبشر بچھ خاموش ہے اگر میں اپنی خلافت و امامت نو منسوس حکم الہی کر دے ماں دوست چونک جا دے مگر ہر قصد مذہب دا اپنا اصول ہے مذہب شیعہ دے بارہ امامہ نے مذہب شیعہ والوں ساڑھی نبوت قل نے اور انہ چودہ دے رب نے مطلقا فیصلہ فرمایا ہے سلام استحقا کے نبوت ہے سلوات استحقا کے امامت ہے آدم تو لیکے عیسیٰ تک کسے دی ذریعت تے سلوات دا حکم نہیں صرف آل ابراہیم تے سلواتے جو حضرت ابراہیم صرف نبی نہیں بلکہ اللہ نے امامت بھی عطا فرمائی بلکہ اللہ نے امامت بھی عطا فرمائی بلکہ اللہ اگر امامت الیکشن سلیکشن دا مسئلہ ہے تو میں شرد پولتے میرے بھائیاں نہ لکی بڑھے جس نے بارے پدر میں سپارے اللہ نے واضح طورت فرما دیتا ہے یوم ندو اللہ اناس بے امامیں دنیا کے ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے اس تو مراد مسجد دا امام نہیں اس تو مراد محشر دا امام اس تو مراد او امام نہیں مسکل مسکلہ جڑا اپنے گھروں جا کے پوچھے جس تو بعد او امامیں جڑا آدم تو لے کے آج تقد علم غیب نو جاند ہوئے عمل تای شاہد ہوئے پبر دای گواہ ہوئے حشر دای گواہ ہوئے ساڑھے مذہبچ امامت میری تک آدھا تے امدانی صاحب زندگی گزر گئی ہے ستائیس پرس ہوئے بسم اللہ میں اپنے بوئے تو اگر تپے ہی دیں بسم اللہ میں تاریخ بڑیے کتب پڑی ہیں سٹیں گئی تک سنال مزمہ تکہل کرنی ہوئے تکہل بچنگی کریں میں نو میرے مرشد نے درس دتا ہے کہ دیرے کسے تلخ کھل لینا جو کوئی دشمن علی دی توہین کرے یہ تنو سودا بارچ میرے مرشد سے ہے تم اتھے اپنے پاکا نشان بیا ممبر بھی پاک ہے فکر بھی پاک ہے اتحر تے تیب ذکر ہے اس ذکر دی بنیاد معصول زبانہ نے رکھا جس قوم لو حاجتہ ہی پتا نہیں لگا کہ ساڑے پیران تے اللہ راضی ہے بھی کہیں رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے پتہ ہی پتہ ہی ہو جائے گا اور اگر میرا کوئی سنی دوست بیٹھا ہے یا سنی دوستا سکھ سڑا پیغام پہنچا دے جدہ ساڑے مالکہ نوادن رضی اللہ سم تکلیف ہوگی مرو جا ساڑی زد تو آگھنا جے تبیشہ کاکھو قرآن دے ملکر نہ ہو جاؤ جدہ چتے لفظت اعلین واللہ مرزات اللہ کہتے ہیں لو کہیں اجورتو یعنی رضی اللہ حق ہے حق ہے آشاءاللہ سبحان اللہ مرزات اللہ مرزات اللہ اہل سنت مسجد اس کے ساتھ بڑے آدم کو ٹھوڑ جانا جو سنوانا کوئی سبت قرآن رکھ کے آکھ حسائل کہ اللہ راضی ہے کے نہیں جتنا کی کوئی تنگ نظر ہے وہ جرت نہیں کر سکتے علی تے اللہ راضی ہے کے نہیں وہ جرت نہیں کر سکتے گا انہوں بھی یقین ہے کہ اس گھر تے اللہ راضی ہے جو شخص پھر اکملے آر شروع اپڑے انوادے آگ گھوبا ہوں یہ نہ ہی نہ چاہو یہ چہیں دے ہو تو ان یہ چاہو جڑی شان اللہ ہی نہ چاہو دانا دکی ہے کلو نا محمد دی حدیث ہے اگر میرے کل اختیار ہوئے نا کلی زمانے جو میرا فتوہ چلے اگر محمد دی وڈے حمد دی اعترام نہ ہوئے تقسم من مولا دی ذکرے میں چودہ دے چودہ نور رضی اللہ نہیں سل اللہ گھنڈا فتوہ ہے میری گل چگی لگیے بسم اللہ اللہ ہر بندے کو اس کے ایمان کے ساتھ بلائے بڑے 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 علماء نے لکھ رکھے آمن والے حالات انہوں نے قبر نہیں دسے محمد دی آل نے دسے وہ بھی پڑھ دیں تو ساڑھی ہیں کل سوڑ کے پڑھ دیں میشر میں یہ ہوگا قبر میں یہ ہوگا آشر میں یہ ہوگا برزخ میں یہ ہوگا موت کے وقت یہ ہوگا کہ صرف ساڑھا گھر جند ہے میشر سے مطلق واضح ہے علی دے میں گا جنب یہ ٹکٹا کہ کتار لگی ہوگئے علی کو جو انتر فرقے دے بندے اپنے امامہ دے گریبان چوسے کہ کٹ دے ہو علی دے دے وہ اکسن سرو آپ نے لگیتا اور سننا دستو زیادہ اہم تاریخ کتابہ مذہبیال سنتیاں بول کے تاثریں گیا اور راوی بھی عام نہیں جنو ساڑے مولا دا لقب خاص کے دیتا ہے صدیق اکبر گھڑا ہے چھتی داڑی ہے کمت چکی ہوئی ہے جم میں دا دے آئی رسول دا خطبہ سوڑے رسول چلے گئے انتے مسجد بیعث ہو گئی کیا کہ دیا محمد نے آپ بندہ نہیں بڑھے آتے علی نو بنا دیتا ہے اٹھ کھلوتا تے نراز ہویا پورے صحابہ لوگا دا نہیں نہیں خبردار جھگڑا نہ کرو میں سچا صحابی ہیں رسول دا گھڑا بھی ہو گیا ایس کل اکھی چھپایا علی دا حق نہیں لگتا جنت میشر میزان اور جواز دا فیصلہ محمد کر کے گئے جو انکار کرے گا محمد حکم دی بغامت کرے گا اور آج تک کول ابو بقر سنی کتابت جو موجود ہے جو حضرت ابو بقر نے فرمایا لا یجوز وحدا سراتو الا من کتب لہو علیو نالجوان میشر کے دن جنت کا ٹکا کھر اور مرد عورت کو نہیں ملے گا جب تک علی کی رضا مندی اور خط کے دس خط نہ ہوتے حق کے حق لی یا جنت ہے تو سی پاسپورٹ بنوا کے آن دے ہو اسے پاسپورٹ لو عربی جواز ساڑے بسم اللہ یہ پاسپورٹ علی دینا ہے بسم اللہ جواز علی دینا ہے آدھا کون پہ ہے ساڑے آن دی نہیں تھی آپڑے آن دی ماں دی علی دینا تھی علی نالوٹ کھانے دے نقصان دے خط تھی نیشر پل سرات اللہ نے ملقیت بڑھائی لی اوے کھو جی کوئی دنیا دا مسلمان نہیں جڑا سہدیس دا منکر ہوئے الحسن والحسین سیجل شباب اور ان کا بابا ان سے بھی افضل کوئی دنیا دا مسلمان نہیں جڑا اس حدیس دا منکر ہوئے یا علی انتا قسیم الجنہ یہ بھی پتہ نے مڈنی علی ملقیت علی دے پترہ دی سارا دینے خلاف بلین دن تے وقت بھی جنت بھی تمنا رکھ دے ساڑے پنجاب دے ایک زاکر آئی اوہ کدی کدی اس سے چاہ کے ادا تیری ماں سیدہ گھر نے جنت حسین دی جائی حسین بے شک حسینی 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 یزیدیہ حسینی یزیدیہ حسینی مارا حیلی حیلی تاریخ شیعہ نہیں ایکو شیعہ نے کتابہ دی ساری تاریخ دا کے وجود ہی دشمن نے مٹا دکھتا ہے کدھر سارے علمائے حق دا کمالیں شینا غیرہ نیا تاریخا چکڑ کی اپنی تاریخ رو پھر سابد دوبارہ سابد حسینی حسینی دنیا تجیرہ بھی حوالہ دے لی اس حوالے بھی اخیر انہ تک جا ساڑھے گل بچے ہی کچھ سوائے اچھکا دے چند مقتود ہیں ہندے یہ مقتود ہی ہے کچھ کتاب جو کچھ اسی پڑھنے ہیں جو کچھ آتنے ہیں دوستان یہ کتاب ہے موجود ہے ساڑھے تو کہلے موجود ہے اور ادھا ٹبر مندہ بھی بڑے بڑے حقائق ملنے ہیں پھر سو میں ٹیلیویزن کو سن رہے ایسا ایک بڑے سارے عالم ہو رہی ہے تو تو بڑا سارا ہی لگ دا سی وہ کہہ رہا سی کہ امام حسین جب مکہ سے چلے تو ایسے سمجھو کہ کعبے کا امام کعبے کو چھوڑ کے جا رہا تھا مرے کعبے دا امام ملنے نایا پڑھا دے اپنے بالن نا دیارے تک نہیں ہوں ملنے آنسان آئے حسین 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 بسم اللہ دیکھو آل محمد نے ساری زندگی حق منوایا ہے چودہ ماہ سومہ نے اپنی زندگی حق منواد پہ لائی شاکار ترین عجوبہ میرے سامنے آگئے ہیں بزرک لوگ بڑھ دیا ہیں کہ مولا امیر المومنین جہاں ظاہری زندگی گزار رہے ہیں کہ اس نے مقابلہ ایک بڑے بڑے جابر ناو سی چلاکیاں دی اخیر سی لٹھا نا کہ علی کو فیچے آجے تھوڑے لوگ علی دے رقاب زفرن تصابے چھیں اور میری باوی اسلامی ریاستہ ہیں اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے جڑا اس لئے حکمرانی سے بہت دور تک جنہیں تاستہ دن ساکھ کے خات لکھیا ہے خات لکھ کے اس لئے بھوڑے تے چڑھایا اور تاریخہ دی خات این اس لئے مولا دے دست حق پرستے آیا جدا ڈھٹی ہوئی داچی دی گردہ نے چو جنگ جمل چو علی نیزہ پیا کرتا پڑھن دے لوڑ نہیں جنہیں لوڑی ہیں تہرینا جاندے ہیں جنہیں دے بچے لوہیں محفوظ جاندے ہیں خات جو لکھے ہوئے علی جاندے ہیں خات انہوں الٹا کیتا خون علود نیزے دی چنجنال علی فکرہ غصت لکھ لیا یبن الحند اے جگر خارہ کے بیٹے علی کو تب چھیڑ رہا ہے جب علی پر شباب جوانی ہیں اللہ حافظ 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 سبحان اللہ میرے مولا نے چند سطرہ لکھی ہیں اللہ حافظ 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 اور آئے فلان تمہیں یقین ہونا چاہیے جب پیاسا اونٹ چشمے پہ بیٹھ جائے تو پھر گھٹنے ٹک کر دیتا ہے میری گھر نہیں قلام ایمان رہی سال ہو گئے نے میری تلوار خون دی تصریح تص سے اٹھ جدہ گوڑی سٹھ کے پین دن تاکہ کوہانڈ بھر جائے چند دن گزر جائے اور میں خود بھی جوانہ میرے اٹھارہ چند بھی جوانہ وہ مکہ اور مدینہ تھا جہاں حکم رسالت نے مجھے تلوار سے منع کیا تھا میں نے سرزمین مکہ اور مدینہ اس لیے چھوڑی ہے کہ کوفے میں بیٹھ کے لوگوں کو بتاؤں کہ میں بوڑھا نہیں ہوا نارا مولا نے خاطر لکھ کے بند کی تا اپنے لشکر دن نظر کی تی ترمہ بن عدی بن حاتم حاتم تائی زکیدہ نا سنے آسی اس لیے پوتر ہے عدیدہ پوتر ہے نا ترمہ ہے حجر بن عدیدہ بھائی ہے جس دی شام اچھ زیارت کر دی اس لیے قادہ ہے اس ساری فوج جلمبہ پونچے کر قادمہ تھا سرکار نے اس کو بنایا ترمہ ادھروں میں نہیں میرے قریبا مولا حکم فرمائیے خط شام میں تم پہنچا ایک قد بڑا تھا پھر ڈاچی کو سوارا ہو گیا تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ شام کے شاہی باپ کی شاہی فرسید بہت بلند تھی اس میں شاہ شام کے چار وزید سائر کر رہے تھے آتے ہوگا دیکھا بزرگ پردیان کتابچ موجود ہے یہاں تھے جڈاچی دیا مہارن زبان تھے مدہتے علیدہ قصید ہے بڑے تھاٹ دے انداز چلی دے قصیدے پڑھ دا پڑھ دا داچی کو تیغ بجیدہ بجیدہ غصے دی چمک نظر آکھج رکھ دا آیا صدہ دمشق نو جا رہے ہیں انہیں چار وزیدہ ویکھے ہیں لباس تو عراقی لگ دا ہے عراقی علی والن یقیناً علیدہ کوئی قاصد ہو سی اندھا سارے بادشاہ دے دربارج پہ آئے اوہ اکبین امرو آس مروان بن حکم وغیرہ انہیں ایک دشمن والے جتنے ہی ساڑے دربار چاندل موت تو تو ڈردے نہیں جو انہیں دے پیر علی انواں کیا موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں علی اجازہ بھی مروان بن حکم مشریر سارے ہیں دیوار پہ قریب آئے بلکل قریب دیوار اور اڈاچی بھجا کے لگ لگ یا اخل عرب کتاب دا لفظ ہے یا اخل عرب حل اندہ کا خبر من السبا یہ آسمان سے جو اتر رہا ہے آسمان والوں کا کیا حال تھا قد دی توالت تے چوٹ کی تیس لمبے قد دے اٹیک کی تیس یہ گھبرا جائے گا پریشان ہو جائے گا شام اچکل آئے تھے علی تا موجود نہیں اسنو پریشان کر آتا کہ جو مضمون بڑائی آتا ہے اسنو بھول جائے تاریخ آدی جو سامن دی بنجلی کھم دی این یا علی دے دیوانے دی زبان کڑکی ایک لفظ نہیں آتا قطار اچکی لفظ آتا علی دے صفات حسنات علقاب علی دے پتران دے علقاب اسماء پڑھی ویندائی جو آل محمد دے نامانو پڑھنا ان یہ سمجھے دائی جو میں قرآن دی تلاوت واجبے اسماء قرآن ناتے کو پڑھنا واجبے اے اجا بولے آتے در کے پر چاٹ کیا تھے یا اخل عرب اے عربی بھائی میں نے تو پوچھا ہے تیرا کیا حال ہے تیرے فیروں کا کیا حال ہے لیکن غصہ جنابیں ترمہ دا ہوتا ہے اے اے نظرہ کنہ تو اجا سنتا بلند سنتا ہوں ذرا دوبارہ پوچھو کیا بتایا ہے لیکن اے خاموش ہو گئے اے دن تُسا پوچھے کتو پیان دے ہو کہاں سے آ رہا ہے اے دن کون علی اے دن من عبد الحرن تقیین مقیین جلیین رضیین اے دن من عبد الحرن اے دن نا رہا ہے انوس علی کے دربار سے آ رہا ہوں ممکن نہیں کہ تُو جائے تُو میں نصیب ہو علی کے دربار کی خواب اگر اتفاق بنے اور علی کی محفل تمہیں نصیب ہو تو کائنات کے بڑے بڑے علی کے فضائل کے سمندر میں ڈوبتے دیکھیں ایسا غرق ہو کہ تمہیں نجات کا رسلہ ہی نہ ملے اے جنابِ ترمہ دے لفظ ہیں جہاں میں تردبا سنا رہے ہیں بسم اللہ سارے گھر کے بچادر بھئی اپنے زمانے کا فول ملانگی اے علیہ اللہ انہوں کوئی پرواہ نہ موت دردن نہ انہوں دنیا دی لالا چھے انہوں پی سمجھاوانگے یہ چلے آتے نہ خفیہ بندہ بھیج یہ بادشاہ دربار ہے وہ تو بیٹھا ہوگا تخت نہیں پتا یہ کون ہے پہلے بتا دو کہ علی نے اسے کامل پڑھا کے لئے جائے یہ بھرے درمار میں نہیں دیکھے گا تخت کس کا ہے تخت پر کون ہے یہ وہی کرے گا جو اسے علی نے سمجھایا ہے شیعت ہے سیمی آن شیعت بچائیے انہوں دیگل کر رہے ہیں اگر اچھا تو دانے زمانے تے نہ ہوں دے علی دی ولایت پڑھے تک پہنچڑی مشکل آئی انہوں لوگا در حسان ہے جنہ بدن چیر کے پڑھلیا چیر کے علی دے رکھے تولین تے پہ پہنچائے اپنیا جانہ تلیہ درکھے دشمنہ دے دربارے لوکہ رد سے اے کونے دے علی کون انہوں دے سا مشکور آن جو آل محمد دی امانت کے ولایت اولاد آدم تک جنہ دے نصیب آئی انہوں پہنچائیے انہوں بندہ بھیجئے بھرا دربار ہی دشمندہ حضرت ترمہ بن عزید آچی تے چڑے ہوئیں دربار دے بار ہو گئیں بادشاہ نے حکم صادر کیتا ہے دربار کا میں دروازہ بند کر دو پوری دمشقی میری غیائیہ کو بلالو دو تخت لگاؤ میرا اور میرے بیٹے کا جتنا سونا میرے خزانے میں ہے یہاں نچاور کر دو پرنیا ادلس کے رشمی پر دے حتی کہ اتنا اس نے دربار سجایا کہ ملک یمن کے خیراج کی قیمت تھا ادھے کیتا کیوں آئی ادھے علی پہ نہ اتنا بڑا دربار ہے نہ اتنے درباری ہے نہ اتنا خزانہ ہے وہ تو بوریا نشی کا لندر ہے اپنے دوستوں سے فقیروں سے اپنے شیعوں سے نام جمعی تقسیم کر کے کھاتا ہے دنیا کو اس نے ویسے تین طلاقیں دے رکھی ہیں تو اس بیچارے نے بہت کچھ نہیں دیکھا جب یہ دربار کی آرائش دیکھے گا میری ٹھاڑ بڑھ دیکھے گا اسے علی علی کے فضائل فساد بلاغت پھول جائے گی ایک حال ہے سڑک دیا دچنیزہ لاکہ اتنا چیلی مہار بندے دو نیزین جناب تریمہ دی جاوی دوسرے نیزین علیہ حال ہے حلکی گوندہ باندھی چہل قدمی کردے علیہ حال ہے کبکہ تو شڑک تو لگ دا بندہ گزر دیا دے تو بیعت ہے جو غصہی ویدہ حسینال دروازے نویں اب اس دروازے پہ مجھے غصہ بہت آ رہا ہے تان میرے پاس تھوڑا ہے انتظار یہ ہے یہ کب کھلے گا اور ہزاروں کو اکیلا بتائے گا کہ اللہ نے علی کی شان کیا بنا سبحان اللہ علی مولا 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 سننا قریف دور کہے اللہ کھلا دربار کا درب قیمتی کالین پچھے ہوئے خیابان سے باہر شارہ سے جو نیزہ اکھاڑا وہ ایک کمتی کالین کے جگر میں لگا دے پھر بھی آرام سے نہیں چلے جوسرے نیزے کی ٹیک سے چلتے چلتے جہاں رکنا تھا جہاں پہنچے تو کالین میں ایک سو تیرہ سو رافت تھے پھر بھی علی کا دیوانہ آرام سے نہیں بولا بلم دعوات سے بھرے دربار میں کہتا ہے السلام علیکہ یا ملک العاصی دنیا کا گناہگار بندہ علی کے قاسد کا سلام آرام سے بھرے دربار میں کہتا ہے سو نے دیا کرسیتے وزیر ہے خوش آمدی علی کمی کوئی اور ایک ہی بندہ کوفہ بسرہ سے آ کر کہہ رہا گناہ کا گناہ کا گناہ کا کہتا ہے تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا پر نہ اس کے دروازے کی قلیز ہے اگر وہ اجازت نہ دے وہ واقع ہی نہیں حضر اگر آداب عرب میں قاسد کو قتل کرانا عیب نہ ہوتا تمہیں ابھی قتل کروا دے حضر وہ بات کرتا ہے جس پہ تو قدرت ہی نہیں بسم اللہ بسم اللہ حضر تنی یقین نہیں میرے قبضہ اے قدرت چہتو میرے دربار ہے کہ میں جلاد نوکھا پہ بلا ایک اکھ نہیں جڑا ہے وہ مجھلے سارا ہے سارا ہے سارا ہے سارا ہے سننا بھائی بسم اللہ بھائی سوچ چوچلے چونی بھی نہیں لے مغن ہو اللہ علیہ وسلم مولا جے ذکر دی بستی پہ رہتے ہیں دلیل ہم دی توجہ مولا تو بستو زیادہ زو کے سماعت عطا کرے بسم اللہ حق کے سو سی مغن ہو بسم اللہ میں کہ جوسی کیوں کرا میں چار جملے ضرور پڑھا یادے کہاں سے آیا ہے بارگاہ حیدر سے کیوں آیا ہے ادھئن دی کتاب القریم میرے پاس ایک عزت والی تحریر ہے میرے پاس کتاب قریم ہے لوگاں قرآن لن کتاب قریم صدیت یا علی وعلی دے خط لن کتاب قریم علی کا لکھا ہوا خط ہے میرے پاس سبحان اللہ اب بتا کیا دہتے بڑی بنیازی نالات ہے اس مقام سے لے کر تیرے نجس کالین پر چلتے ہوئے تیرے نجس ممبر پر مجھے پاک نالین سے ٹرنا پسند نہیں تو مجھے پاس کتاب قریم ہے میں جو ٹی فار کے جو علی تے دربار چوائی ہیں تربار علی در زررے میری نالین نالکی ہوئے ہیں یہ منحوس کالین ہے اشارہ کر کے تھا میرے غلام کو دے دیں وہ میرے تک پہنچا دیں گا جب خود بادشاہ ظالم ہے تو وزیر خائن ہوگا علی نے کہا تھا خیانت والے کو میرا خط نہیں دے ساری زندگی پر میں نے داعت دین دے رہا تو اس جملہ دا حق آدھا نہیں ہوگے گا بولے ہو یا علی دے دیوانے دے وارشی وہ علی ہے اکھ دا ضرورہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا چھوٹے تخت پر بچپن کی جنگ میں اس کا ناک کٹا ہوا ناک کٹے نکی اکھ دے ہو ناک کٹے ناک کٹے ناک کٹے بودھا پجاب دے لوگوں ہاں کہ تھوڑے تو سوٹ ہو دا میں بولی جاننے آئے دوں آیا گل کر دیں عدیب نہ بن جاؤ ناک کٹا بودھا کون تھا پہچان رہے یہ ناک کٹا بیٹھا ہوا تھا اگر میرے وزیر کو نہیں دیتا میرے بیٹے کو دے دے کہکا مار کے حس پہ اترمہ دربارت بڑا باغلے توں ما فرح نو بے ابلیسا وکیفہ بے اولاد ہی ہماری کے شیعہ جب ابلیس پہ نہیں راضی اس کی اولاد پہ پردار ابلیس پہ کیدل من~! بروزیر کیا آیا تکھاتا دے رہنے علیہا تُو نے کیا سمجھا ہے کوف ہے کہ کسی سبزی فروش کا خط ہے ہم نیر ممکنات کی پہ جس کے بیٹے لوگ کو لکھتے بھی ہیں مٹھا ہم لکھتے بھی ہم لکھتے بھی ہم لکھتے بھی مدرن جڑی آلی مدد نہیں آدے موڑ خراب کر رہے ہیں مولا انہوں کو فیک دے دے پتنے لفظ اچھ مگا نے اتنی عدد بھی نعرہ ماردن تو نعرہ دے گھر آئے بیٹھے ہمارا دروب خفی مزاج ہو دوستو پڑے پیار واسطے بڑھ رہے ہیں فکرہ اکبری منزل اس طرح پہ اس واسطے میں شروع کیتا ہے عدد دینے آیا ہوں عام بندے کا خط نہیں بشر محض کی چٹھی نہیں امیر ممکنات کی تحریف اگر خدا بھی تکلم کرے کبھی کبھی اپنے نبیوں سے تو اس کا لجہ مستعار لیتا ہے جیسے یہ لسان اللہ ہے ویسے یہ قلام اللہ کا مظہر ہے قلام الہی کا مظہر ہے اور اس کا کلم عام کلم نہیں تقدیر لکھنے کا عادی کلم ہے اس کی نوک کو جو کاغذ مس کر لے اس پہ جندت واجب ہو جاتی ہے وہ کاغذ وہ چمڑا وہ حقیقت جس پہ علی کا کلم چلتے ہوئے کچھ لکھ دے وہ زمانے میں تحریروں کی سردار تحریر ہو جاتی ہے بس مجبوری تھی علی کا دین پھیلانا کہ تمہیں بھی چھتھنی لکھی پڑی باران میری یہ مجبوری ہے کہ میں علی کا کھاتا ہوں علی کا گاؤں گا علی کو مانتا ہوں علی کو بڑھاؤں گا اس خط کی تحریر کے لیے یہ تخت کو چھوڑ دے چلنا شروع کر دے میرے پاس آجا تو آجز بن سے مانگ میں صاحبِ قدرت بن کے دوں تو سوالی کا میں عطا کر بنوں پھر تو میں اجازت دوں کہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھول پھر علی کی تحریر کو پڑھ کے اگر آدم کا بیٹا ہے تو آج تو فیصلہ عدل کر کے اپنے زہن باطن کا فتوہ دے دے کہ تُو کتنی بڑی دین کا نقصان کر رہا ہے اور علی کی ہدایت کا کیا اندار سبحان اللہ سبحان اللہ اُسحہ آگیا بادشاہ میں چاہوں تو تری گردن اڑا دوں مگر عرب کی رسموں میں میں مجرم بن جاؤں گا پھر وزیر نے آدھا ہے جتھا ہے علی والا میں تو نے کوا کوا تھک گئے ہیں کی کچھ میں تو نہیں لٹا ہے یہ جا ہے تو بھی یہ کو میرے ترپاہ کوکل نہ بس رہے تو کوکل نہ بس رہے تو کوکل نہ بس رہے تو کہتا ہے میرے میں کوئی تم نہیں اگر تیرے میں خم ہے تو خود بول علی والا ایک بھی ہو تو ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے جب تو جانتا ہے اپنی بیزتی کرائیے میری بھی کرانا چاہتا ہے تنخواہ کس کی لیتا ہے وزارت کا کرمدان کیوں نہیں چھوڑنا وہ کارنے چاہتا ہے بادشاہ سلامت آج بھلے بیٹھے علی دیتی ہے انہوں جنت دی لالچ جنت دے آجا اتنی بڑی لالچیں ان چارہ علی علی کیوں میں نہ کرے یہ موت تک آدھر بھی علی نو سمجھ دے یہ جان اس لئے کس ہے دے کب زدج علی دی مٹھی سمجھ دے یہ پھر تو درے کی میں آجا ہے میں کی کرانا آجا تو بھی کوئی لالچ دے کیا؟ اس انہوں درہم و دینار میں تاریخ ہے یہ دس ہزار دینار اس کے وزیر نے دیا بسم اللہ انہوں کچھ کتنہ ہی ٹڑیا میرے مولاد مال ملنا میں لینہ کے لئے بغیر کچھے تو کچھ بھی نہیں کرتا جنہیں اس نے بندے مولاد پولن جس لئے دا پیغام دمشق کے چو آیا ہے پھر واپس آئے تو نہ دوست نہ پچھے ہیں ترے ماہی اتنے دورو علی تو مسلے کی میں پچھتا رہے ہیں میں نے دوشے ہوا پر اپنے پیغام کو سوار کیا اور میں نے ہوا کو آدھر دیا کہ میرے اس خط کو بہت جلدی علی کے پاس پہنچا اور ابھی ابھی مجھے جواب لے کر دے کہ دشمن مجھے مال دے رہا ہے دولت دے رہا ہے کچھ دینا چاہ رہا ہے میرے لئے حلال ہے کہ حرام ہے لوگوں نے کہا پھر علی نے کیا بتایا قادم میرے مولا نے مسئلہ لکھا تھا اگر ایک قطع زمین ہو اس پہ کوئی غصر جھوٹا قبضہ کر لے جب فسر پک کر تیار ہو جائے اس کا اصلی مالک اس فسر کو اٹھا لے یہ چوری نہیں بلکہ اس کا حق ہے اللہ میراز و سماوات وال عرض کی عرض کے طاحت پورے جگ کے رزبوں کا مالک میں علی ہوں میرے بیتوں پر سلوات پڑھتے ہوئے جو دیتے ہیں لے لے اس پہ لانت سواب ہے مجھے رہے بوایکیا مجھے رہا مجھے رہا بار بار پسند یار گھل سکرمتا جواب آیا اتبا دا کہدے دے دے یہ تیرا نہیں قائلات کے وارث انہیں چکتی تھی بھی پیسے جو دیتا شاہد کو شکری آدھا کرے بڑے نہ شکری ہوں دے تو صحیح درے قرار دے منن والے اتنی بڑی رقم تلو باقصہ سلامت پیش کی دیئے ایک لفظ چاکے میں خاموش رہے درباری سگ میں اس دربار میں رہتا ہوں جہاں نماز کے بعد علی خوش آمدیوں پہ لانت کروا 타ول اللہ علی خوش آمدی صاحب這樣 علی 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 دست دست کر سکتے ہیں اچھالی ہلاک دینا جرہم يدینہ جو بھی لائی ایک خاموش ہے ایک قیمت تھوڑی ہے اسے پہ شکر ہے اللہ کا سلوات ہے محمد کی اولاد پر اور بڑا کریم علی جائے دشمند گھاری میں رزق آتا پھر خالف دی جے بچو ملنگ دا کیسے تاریخ دا مشہور بابے اے جملے تسی علماء دا کریم تو پہلے بھی سنے اسے چاہ کے آتا ہے میری فوج کو جانتا ہے میری حکومت کی حدود کو تو جانتا ہے اگر مجھے سونے پہ تخت پہ بیٹھ کر مدڑا تو اتنا اس تخت پر نہیں بیٹھا میں ان کو مانتا ہوں جو جس میں رسالت پر بیٹھتا ہے تو اتنا اللہ کی زمین پر نہیں چلا جتنے علی کے بیٹے بدن رسول پر چلے بے شک مقام کا تقابل لکا وہ شجرہ تیبہ ہے اور تو جو شجرہ ہے تو جانتا ہے قرآن میں تیرے شجرے کبھی ذکر ہیں ان کے شجرے کبھی ذکر ہیں ان کی تینت کو بھی جانتا ہے اپنی تینت کو بھی جانتا ہے تو ان ماں کی اولاد ہیں انہیں ابھی چولے کی تہذیب نہیں ہیں بہت کچھ جنا میں تھے نہیں یا کھانگا میں ان حسنائم کی بات کرتا ہوں جو اس ماں کی گودی میں سوئے ہیں ان کی ماں کی وہ چاتر جو قرآن کا خلاف بن سکتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پتہ نہیں کی کیا سکتے ہیں مولا دی سنال دشمن دے دربارے دی اونا دوئے دی من معمال دی کوششفیہ کرتے ہیں اگر میں تیرے قتل کر آ دینا میں نے کون روکے گا اگر کروا دی رو پانڑ دی کلی ضرورت ہے میں تیرے سامنے تلوتا میں کلی غیب تن نہیں ہوئے اگر اتنے تنے پیسے دیتن حزیر بول کیا دے اونا شکریہ خیال کا اسی طرح عزت کیتی ہے تو اس نے پھر پھر بھی عزت کیتی جانا ہے بار بار میری سالے بادشاہ دی توہین کیتی جانا ہے اس نے کہا کہ میں توہین کرنے کے لیے نہیں آیا میں خط دینے کے لیے آیا توہین کا سبب تم خود بنے ہو دھمکی ان کو دی جاتی ہے جن کو دھمکی لگتی ہو میں اس سلمان محمدی کی سنت پہ تھا جس نے کہا تھا من ربوں کا اس نے پلٹ کے ملائکہ سے کہا تھا من ربوں کو ما تم دونوں کا رب قوم ہے ہمیں علی نے اختیار ہی اتنا دیا ہے ہم اسے وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں کا ہمیں مولا نے اجازت دی ہے میری فوج اتنی ہے ہرار ہرائی کے دانوں کے بھیروں اور ایک دانے کے برابر ایک صفحی ہو اس سے بھی زیادہ کھل کے اچھا کھل کے مزاک بڑھا کے ادھا ہے تیری فوج اتنی ہے جتنے ہزاروں رائی کے دانے کے دھیر ہوں علی وہ مرگ شجاعت ہے حضرت علی کے پاس ایک مرگ شجاعت ہے جس کا نام مالک جوشتر ہے جب وہ کسی بھی فصل پہ چھوڑتا ہے تو وہ ساری فصل کو منٹوں میں اٹھا ہے آدم میری اتنی فوج ہے جتنے آسمان پر ستارے بھی نہیں خرمائے بھول رہا ہے علی وہ آفتاب شجاعت ہے جب عرصہ جنگ میں تلو کرتا ہے تو تمہیں پتا ہے جب سورج چڑھ جائے تو ستارے نظر نہیں آئے بھائی 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 بسم اللہ بسم سمیٹھ رہے ہیں دھبراتی آرہ ہے اے فخر لفتہ علی ابن عبی طالب میرے بھائی علی کے بیتوں کا کیا حال تھا اندازہ ہوا حد لے کو مکہ آئے میرے بھائی علی کا کیا علی کے بھائی بیٹوں کا کیا لمبی قطار ناد ہے الحمدللہ سیدین سربادین سبتین الحسن والحسین علی کے بیٹے کمال کے ہیں سید ہیں سرور ہیں سبتین ہیں حسنین ہیں ان کا کرم زمان پہ جاری ہے لوگ لے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں دے رہے ہیں اس لئے سنوات کیا مالے کے اس طرح جانگے 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 جنگ سفین اسے بادشاہ نوے لیے لیے بسم اللہ چھے ہزار دلشکر علی جتے ہیں وہاں دریاد ہی مڑتے قبضہ کار انہ دیادہ تے پانی بند کر وہ حضرت مالے کے اس طرح پہنچتے ہیں جھوٹی خبر اڑائیے کہ دریادہ بند لڑ گیا ہے بند ٹوٹ گیا ہے غرقابی کے در سے انہوں نے فیمے پیچھے لگا ہے صویر علی مولا تہنچے گوڑے تے کھڑے ہیں میرے مولا چھوٹ کر کے علی فرم نے مالک تو تو یہ دعویٰ کرتا ہے میں علی جترہ بہادر ہوں ایک جنگ میں جو برابر مار لیے تھے بشریت سے باہر آ گیا میرا مقابلہ کرنے لگا اور دھاٹ پر دشمن کا قبضہ ہے اب پانی کہاں سے لیں گے سر جکا کہہ دے تیرے حسنین بیٹوں کی قسم اگر قرآن کی آیت منح نہ کرتی یہاں کوئی خیمہ نہ ہوتا کس آیت نے روکا اطاعت اللہ کی اللہ کے رسول کی ہے علی العمر کی ہے تیری اجاز بغیر تلوار اٹھانا میرے لیے جائز نہیں تھا روکے سن جھٹک کے پریشانی دا پسینہ لڑا کے جذوات غیرت جگر تو چہرے تھے لیا قسم ہے تمہیں حسن کی اور حسین کی قسم ہے تمہیں تمہیں رب کی قسم ہے تمہیں محمد کی چند چشمیں زدن لیتا ہوں گھنٹے اور دن نہیں لیتا اجازت دے مالکہ اشتر کو کہ چھے ہلار بندے کو دریا سے ہٹا دو تیری اولاگ کی قسم اگر چند چشمیں زدن میں کوفہ کے داروں مالا تک گھوڑا بھگا کر انہیں مخت بل گرا کر ان کی پیچھوں پہ گھوڑا بھگا کر تیرا سلام نہ کرو تو تیرا شاگرد ہی کیوں ہو شبان اللہ اللہ اکبر اتنا بڑا شجاہ ہے مالکہ اشتر یہ وہ جنگیں جس میرے مولاد آسی ہزار دلشکہ اور مخالفت جے کلک بھی ہزار دلشکہ اور تاریخ گواہ ہے جملہ ہے مالکہ اشتردہ جس نے علید جذبات اوبھار ہے یہ پہلی جنگ تاریخ جس علید سارے پترہ پہلا حسن آخری محمد جناب عباس جنگ لڑن دا ہور تاریخ ہے بٹا نالی جنگ ہے اور زمانے سینے بھی جانے تلوار بھی نیرے بھی گرز بھی پنجھے جتنی تاکت ہے یو تنگا شو جاہا اور دے بچہ چاہے ملک ہوڑا اور جنگ دا نقشہ دس دیا ایک لکھ دلش کر ایک میل اچھ کھلون دے اور کم از کم ایک میل دا فوجان چھ فاصلہ اور پھر چھے ہی سے ہون دن جنگ دے میمنا محسرہ سارو جساک اور کل بلش کر اور حراول دستا یہ پیدل فوجان تخیر ہون دی ہوئی طریقہ اس طریقے دا موجہ دی میرا مرشد علی جنگ دا جنگ دا جرنائل کوئی نہیں گزریا ہاں ہک ہے جنگ دا نا عباس مگر وہ علی کی وجہ ہے اگریز رائٹ آرہے کہ انہیں سوال کیتا ہے کہ دنیا سب تو بڑا جرنائل کون ہے سورے زمانے آخیادی علی ابنے عبیتان اس طریقے سلام کرتا ہوں میں علی کو لیکن سب سے بڑا جرنائل حباس ہے اس طریقے دلیل کیا ہے کہ پانی پی کر لاکھوں سے لاکھ لڑانا علی کا کام تھا اور نو لاکھ سے بہتر لڑانا حباس کا تھا دنیا دے ہر معاملت میں اپنا توسر سخی اپاس نہ آتی جلید او پترے جڑا منٹی نہیں ہے غزب بھی کمالت ہے جلال بھی کمالت ہے اور فرم بھی کمالت ہے کس سے تمہیں لگت گئے تری مردی جس طریقے ہیں مصابی نہیں پڑھ گا میں جبرا بغائل دا گئے مولا علی نے کہا اپنے بیٹوں سے میرے بیٹے کتار بنا رہا سبھی صف میں آگے چچا مالک کی بات سنی ہے مولا سنی فرمائے جی حراول دستہ میں جو فوج ہے یہ کتنی ہے مولا خبر آئی ہے کہ اٹھارہ ہزار اپنے بھی آتی تو جانتے ہیں حلی فرماتے ہیں حسن بیٹا اگر توہیں اجازت دوں کہ اس حراول دستے کے اٹھارہ ہزار سپاہیوں کو قتل کرنا ہے تو کتنا کتنا وقت لگے گا کہت زیدہ کر کے مولا میری یہ رگجت وڑا خون ہے پھر آمر امامت دی طاقت میں کھول ہے اگر توسی میں نے اجازت دے ہوتے یہ تو کوئی نہیں میری تلوار دے دو چھٹ کے اٹھارہ ہزار بیٹی اللہ بڑھ گئے نہیں اچھا سارے موضوع نہیں پڑھنے مولا حسن تو پچھے مولا حزین تو پچھے سالے تو پچھے عام تو پچھے جعفر تو پچھے بیٹے ہیں تو پچھتا پچھتا جناب محمد حنفیہ اور غازی سرکار آخر دکھے ہیں جناب محمد حنفیہ تو بھی مولا پچھے ہیں یہ بھی بہت شدہ بیٹا ہے میرے مولا جب اس سے مولا نے پوچھا اگر تمہیں تلوار اور گھوڑا دے دو محمد حنفیہ ان کو کتنی دیر میں مارے گا محمد حنفیہ فرماتے ہیں چند چشم زدن میں یا علی دنیا کی آنکھوں والوں کو اگر آسمان کے نیچے سروں کا شامیانہ نظر آئے تو پھر تو بیرا بیٹا ہو آسمان نظر نہ سی سراندھ آسمان اتنے جلدی سر اڑا سا کے آسمان لیکن مقصد محمد حنفیہ نہیں تھے عباس پہ آنکھ روکی عباس جی بابا عمر تھی ساڑھے گیارہ برس عملا عباس نے پہلے کبھی جنگ نہیں لے گا اس جنگ میں حضرت حسین کی منت کی تھی بابا کو کہہ دے مجھے ساتھ لے میں دیکھوں گا حسن کیسے لڑتا ہے بابا حلی کیسے لڑتا ہے حسین کیسے لڑتا حتیٰ کہ گھوڑا اپنا نہیں تلوار اپنی نہیں شوٹیا توڑیا بھراما دی جنگ میں علی فرماتے ہیں گو میں تمہیں لڑانے کے لیے نہیں آیا ابھی تو بچہ ہے ہاں اگر میرا ارادہ یہ بن جائے کہ تمہیں بھیج دوں اٹھارہ ہزار کو کتنی دیر میں مارے گا حد مولا پہلے یہ بتاؤ کہ حدیار سے مارنا ہے یا بغیر تلوار سے مارنا ہے سبالہ 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 توڑا جا سبالہ اب پتہ لگے اولادی کون ہے پتہ نے زندی دیدہ حق سحالی دی کلادہ مہمان ہے ملاقات مولا نے رکھی ہے یعنی نوجوان بچے بچے ہو اور سارے محرم جو اوکھی ترین شہادت زینب دل برادی میں سرکار دیشتو جات بڑھتے اور میرے جسلتے کنڈیر میں چڑھتے خوف گئی اتنا ہوتا نہیں اب وہاں سے کرتا میں اجازت دوں گا تو میں کہوں گے ان کو مارنا کہ مولا اگر تلوار دے دے تو دعویٰ اور ہے بغیر تلوار کے صرف رہوار سے لڑنا ہے تو دعویٰ اور ہے علی فرماتے ہیں بغیر تلوار سے کوئی جنگ جو لڑ ہی نہیں سکتا فرمایا میں تری دعا کا سمار ہوں میں عزد الحسین حسین کا قوت بازو ہوں میں تیری بیٹیوں کی بانگی ہوئی دعا ہوں میں حضرت سنگیت زہرہ کی دعا ہوں کوئی مقام تو میرا بھی ہے کہ حسین کی اممہ نے میرے پانائش سے پہلو میرے دو چونہ سے پہلے مولا سنگی ابباس خدا گوائے دید اس لئے غازی دی حرم دے تروازے مولا سنگیت زہرہ کی دعا ہوں اندیسو زیادہ تعودی نہیں میں شے کڑوں کمان جانتا ہوں حتیٰ کہ شہادت دے بات آج ہفتہ نہیں کربل آئے جس دن آباس کوئی نہ کوئی کمان لگ رہے ہر غریب عجبی ہے پوچھ لائرہ کی لوگا تم خولیاں کونوں شیعہ سادات ہیں جدہ صدام نے گولی چلوائی ہے لوگا دیا اللہ شاک گرین حسین علیہ السلام دی ذریع تک بھی گولیاں لگیاں فدلچیخ و پقار سادات دی ودینا اس لئے ایک فضائے کربل آئیچ آباد آئی حل من ناصر و ملصر تاریخہ دیت ترائے دفعہ روزہ عباس کا حل اور گنبا میں ٹھوکے آئے اس پاس ہے جنہیں حسین دے کبرے حسین کربل آئیچ جرنائلہ دے بند کر دو یہ فیرنگر گولیاں بند کر دو حسین نے بھائی کو جران آگیا محجزان آتی نہیں لڑندے محجزان تک لڑندے اجازت نہیں کتاب لکھیے لئے جنسال جو باقیات ان تربل آئیچ جو بی باقیات ان اتداء علماء بکس لیکھ دے محجزان عباس کرامات الحسین ٹھیک لگے نا کرامات دیا میں ایک واقعہ پڑے اور رات دے دو بجے دے ٹائم آئی میں ٹرین دے سفر کر لیا لاہور تو کراچی دا اچانک میں جا رات تو گیا بک میرے کول آئی باری ہو دے پڑھن دے آئی میں لفظ پڑھے من صبح تک ہوش نہیں رہی چور وڑی آ رات پرانے زمان مولا حسین دی کچھی دیوار گزر کے نمہ نمہ قلاق کھڑی لائی کسے مومن میں مولا دے ہرام ہے دو نمہ پتا منافع ہوگی تو دیوار کب کہنا اس نے قدم رکھا مولا دی زریعتیں اور چور نے گھڑی لائے اچانک اس نے تمام چاپے اور لفظ جائے تو ساتھ کمینے آجائیں حسین انہوں غریب سکتے ہیں اور چور روایت کردائے غیر شیعہ ہی شیعہ ہو گیا تکرا مار مار ڈہوش ہو گیا سارے شارت و فجر مافی منگیوس جے تک زندہ ریا مولا دے ہرام خدام ریا لوگا کچھ یہ ہویا کہ ادھے میں حسین دی قریمی تو علیہ وآلہ پڑھے جو من تباچہ مارے میں توہین کیتی ہے جو من ذریعے حسین جہاں ترکے اور اللہ جانا ہے جتی سمیت رکھے جو بغیر جتی تو رکھے من تباچہ عباس مارے یہ جب کنی میں حسین ذریعے جو ہتھ بھد گیا تھے میں کدی کہا انہوں کو جاکھا اسے وہ چھوڑ دے انہوں پورا تو اسی ان قریب ہے اپنی غربت پوری کارے واسطہ حسین تی ذریعے میں بجلس نہیں پڑھویا میں دردار پیار اتنا ہوں گے ایک پورا سلسلہ سلسلہ بجلے سندھی چار جملے آنکھ ہوتا بینارے بنوان چار بائیں پڑھو لوگوں در شور مجھ جائے روان در بس بڑا ذاک نماز ہے جبکہ حق نہیں عباس اگر تمہیں اجازت دے دوں اٹھارہ ہزار کو کتنی دیر میں مارے گا مولا فرماتے ہیں مولا عباس فرماتے ہیں بابا جی بیٹے تیرے اتنے ہیں لیکن ہوں بہو تو میں ہوں اپنا چہرہ دیکھ میرا چہرہ دیکھ اپنے بازوں دیکھ میرے بازوں دیکھ اور تیرے سے بھی میری نسرت اللہ نے مشکل بنائی ہے تیری تخلیق کا مقصد ہے نسرت محمد میری تخلیق کا مقصد ہے نسرت حسین و زیرہ بابا خود پہچان لے حسین و زیرہ کی نسرت مشکل ہے کہ محمد کے دین کی مشکل نسرت مشکل ہے کتنی مشکل سے مجھے اللہ نے گزارا ہے میں تیری دعا کا سمر ہوں میں عمر بنین کے دودھ کی تاثیر ہوں میں زہرہ کی دعا ہوں میں زینب کی آس ہوں میں سکینہ کی تمنہ ہوں یہ سارے فکرِ کربلہ ہے جو مولا نے آخر کی تھے فرمارن اگر مجھے صرف بھائی حسن گھوڑا اقاب دے دے محمد مصطفیٰ کا گھوڑا تھا اقاب کسی نے توفہ دیا تھا یہ بعد میں مولا حسن کی سواری بنا کربلہ میں یہی گھوڑا اقاب علی اکبر کی سواری بنا کیونکہ علی اکبر کے لیے محمد کی سواری ضروری تھی کہ محمد نے جانا تھا کربلہ میں یہ گھوڑا حکام صفحہ درنگ کا بڑی پروان کرتا تھا کہتا ہے مولا مجھے اقاب گھوڑا بھائی حسن اگر دے دے تنوار کی مجھے ضرورت نہیں ہی فرماتے ہیں کیسے لڑے گا میں نے پڑی جنگیں لڑی ہیں یہ دعویٰ تو میں علی نے بھی نہیں کیا فرمائے مولا گھوڑے کو بھاگاؤں گا بھاگتے ہوئے گھوڑے سے داہنی رقاب سے اپنا پاؤں نکالوں گا اپنے پاؤں کے داہنے پاؤں کے کھوڑ کر پہلی سب کے بندے کے ماروں گا بندے پہ بندہ تکرا کے اٹھانہ ہزار کو سکنٹوں میں فنا کر دوں گا فرمائے مجھے سمجھ آ رہی ہے اقاب وقت کتنا لگے گا مولا دیر اور ہمپاس کا جوڑ نہیں اسرائیل کی پکارے سنے گا اوہ پاس اپنے علی ذرا تنوار اہزتہ چلا میں کب سے روپ پورا نہیں اتر رہا مولا اگر تنوار بھائی حسین دے دے اگر تنوار بھائی حسین دے دے آباز کتنی دیر میں مانے گا مولا گھوڑا بھگاؤں گا ہمنا کر دوں گا پہلے جنگ جو کی کردن پہ تنوار رکھوں گا اپاس کتنی دیر میں مارے گا فرمایا اٹھانہ ہزار لوگ ہیں پہلے سپاہی کا سر کٹ کر زمین تک نہیں پہنچے گا ان ساروں سے غازی کی تنوار گزر جائے یہ تنوار ہی مان کریں دی تھی زہرادی پہلے لوگ آکھے ناد آج لکھایا ہے آج لکھایا ہے آج لکھایا ہے آج لکھایا ہے کچھا بھول گیا جی فکرہ آورتوں میں بھسنی کے آثار پیدا نہ کرو لاتوں میں یہ کرنوارو بھی آ جائیں میرے پاس بھائی ہے پاس آج لکھایا ہے آج لکھایا ہے آج لکھایا ہے آج ! آج لکھایا ہے آج فکرہ پتھر دھگڑے ہویا میں بھی نہیں میں نے ایک مقصد دہ ہوندہ نہیں جی تو نروس ہے تو میری روٹ ہی کٹوے سا مسائے پڑا لمبابڑنا ہوندہ انہوں بھی سائی کٹوانا آپ پی سلسل رونا پر شکل دھکا ہونے جی پہ ضربہ کر لے گنا ساتھ میں جلے رو لے سا زا کر جنہ بھی زور لے گریہ روک جائے سانس مل جائے پھر نمی حج دے ہاں سرکار فرمایا اللہ نے مسور کی دال کو مومنوں کے لیے اس لیے خلق کیا ہے جو مسور کی دال کھانے کا رواج رکھے گا اس کے آنسوں پڑتے رہے ستور مسور کی دالتا حکمیں جنہوں نے حج نہیں رہا دی وہ یہ کھاوے ہیں اور جنہوں نے مومن ساڑے ملک کے جو روئی اندیس گلدہ انہوں نے پتہ ہے انہوں نے حج رکی کے لیے پاکاں نے دربارش ستو ہر دلے ملدائی مولا فرمایاں میرے بابے دے موکانیاں میں ستو کھواؤ یہ جتنا روز سے نے میرے دلو تکا بس ختم کرا مولا فرمایاں جس علم دی آستے جی دی رہی دی جہا ہے مولا فرمایاں مولا فرمایاں کی تو شروع کرنا بربت غازی مولا فرمایاں مولا فرمایاں مولا فرمایاں کی تو سفین تو شروع کرنا دو رکھا دے گوڑے دکھرنا ماتھا باتی گوڑے تو بلندوں ماتھا باتا ماتھا بن learnt مولا فرمایاں کی شروع کرنا مولا فرمایاں کی تو جید ن quadحق میں گوڑے تو کھر دھل دھل الی آن یقین تکا درنا پا آفا گوڑے تو کھر دھل پایاں موکша تو مدتکارد آہ ناظی نے پھٹکے семہ تاورد کرنے سوڑے گو رہیں گنازی علی دا مامہ کھل کے کالج وکھنیا وکھنی ہاں جائیں علی بن روکتا اللہ باتی ہم لکھنی بہتی بلیا نا تو بول کے بابے کو ملتا ہے ایک دو دفعہ آباس اپرباداست کی کھوڑے تو لٹھے تلوار کھول کے جھتی دنیاں دی چادر ہوئی اس نین نامی جوڑی دی جوانی ہوئی میں چندہ لڑتا ہوں بابا تو رونا ہے پترہ دی شجار پہ تا خوش ہوئینا ہے ایک لفظ نکلے علی دی زبان ہے جو جنا ساری جندگی عباس وستن مرض بڑھ گیا ہن جو بڑھ آکے ڈاکرا مار کے علی پتر دکال جبانی پاکے ڈاڑی چونکیادا ہے جنہی لڑھ دی حسرت ہے جنہی مطال ہے ساری زندگی بہت چھرے علی مولادہ فکرہ پترہ پاس جو لڑا میرا دوست عالم دین بھمیں ارشدہ پڑھا ہوئے علم بیان کرتے ہیں غدور پرنی زینب دے بھراد زاکرہ دا کم ہے سارا پنجاب بیٹھے رہو دے یو پی نہیں جنہی میری زبان سامنے اور یوں لوگ بیٹھیں جنہی جد پنجابی ساری کی پنجابی ازاداری دا ایک مرکز ہے پورے جہاں نے جہند دیا ازاداری مثالی ہے ہجب کسے قوم نے ولی نہیں آیا جو ساری مٹی حسین پسام ہے ساری کی زبان کو شرف ہے چار کنیزہ ہنو میرے مولا سجاد کو روح جنابِ شہر پانو دی اندر تعلق سندھ اور ہند نہ آ رہی اندر جب بی بی بڑھڑی آئی وال برف ہم سفید ہو گئے کچھ پکھر دے علاقے سلسل دے دریادی مڑ دی آئی یہ زندہ پہنچی اپڑے بطر یہ سرائی کی زبان ازاداری حسین میں مسائل شروع کیا جس وجہ تو اجتا ہی اس زبان کو شرف مسائل جاکر بہنشے کو بورے دعوے پنجاب دعوے پڑے گا سرائی کی جب ہوت جاندے ہو کتنا درد رکھے اللہ کی زبان ہے یہ گلاب کو سوڑ لیا سائی کروا کے دعا آخرہ چاہتا یہ لڑن دی حسرت ہے یہ میٹال ہے پھرتا ہے لڑن ازے مولا میں نہیں لڑنا چپ گیا جملا نشٹر بڑھ کے پاسی دے جکر جاندائی غازی امام بولتا ہے امام تا بولنا خود آتا بول ادھے مولا نصیب دشمنہ یہ تو ناکھو جو مہوت لڑنا کوئی نہیں تیرا تجگ دشمن ہے میرے بھراما تجگ دشمن ہے میرے تجمن دمکسہ دی لڑنا آئی جو مہمول لڑنا کوئی نہیں تو بطول چولے کیوں سیتن بطوری یہ بہنا مان کیوں کر دیا اس لئے متھا چمکہ دا اور میرا خجور بیٹا میرا قول یاد رکھ ہمیں چند روزہ دنیا تے اٹھ جائے گا علی بظاہر اجھل ہو جائے گا ایک تیتر لینا نہیں تجھا علی جیہ بابا حکم پہ دے دی خیال رکھیں مریان دہیاں نوپیاس بڑی لیا میرے لفظہ آگ سوڑے ہیں میرے تر 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 میرا چہرہ بیٹ سوڑے ہیں بیر رکھ سار شانی پہار تو وزنی لفظیں اس لئے علی تی جو کچھ بہ گیا آج بابا پھر تو بھی سوڑنا میں امام نہیں تو امام ہے تو علیہ ترہ قول قول خدا ہے اگر میری زندگی تو تسی ہوئی زینب بابا پھر تو گلہ تو ہک گلہ اسی یا میں جیتا نہ ہوسا یا اللہ دی از زمین جب پانی ختم ہو دے گا اس میں داری چمکیا بہت رہا لہت رہا بچلا جیتا ہوسے یا دی آرہ سالہ بہت ری سالہ نہ ہوسے پانی مکلہ نہ سی بھی اتریان باتھا مار کے باندہ پہ اسی تسی چھے زینب نہیں چوڑا سی مستوروں سے اکتالی یتیم اسی سیرمی شتیم رہی ہو سایرمی چانسانہ دی بھی پیان لے چاکے مکدین اسی آب دانس کو پیان لے سجسے باتھا مصلاب دے میرا ہاتھ چکارتے ہونا چاہید ہے گائی زندگی آرہ سالہ باتھا مصلاب 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 سید زادہ لف سون لےڈا تا لفتال دے کتاب دے ستر پڑھ رہا کدھی غادی کلا ٹو رہا تنہائی پیچھ چلے ہا شہر ہو گیا یا جنگل تے باپے دی گلی آیا تھا ایسا کہ پیان لے خوشے تو لاب کٹ کے نا پیان لے تھوڑے ٹھوکرا زمین نو ماردہ زمین یہ سچ ہے کوئی کتا تجھ پر چلتا ہے جو میری زندگی میں زینب کا پانی بھرو اجھے میں وہ بندہ دیکھا جڑا ندیہ پہنڈا پانی بھرو باتھا ہودا لگا جڑا سات مہار خیمے پہنڈا ہے خیمے پہنڈا ہے خیمے میں پہنڈا خیمے دی چوپٹ کے آنڈا باپے دی وسیعتا دیلا خیمے آپ پہتے کوئی نہیں یا اللہ بحق کے اول فضل بابت آوائیت اے جو مکر آئے بیٹھنے کا پانی لن پتہ اے بطول غازی تا باسطہ لیٹھا بچے بچے پہلے تو میری زبان نہیں جانتے بچے چکہ تاروں سے تین حجو پہیاں لڑ دیاں جو میں گھنڈڑے مومن رو جائیں گھنے حسین موجزہ ہے مزیران اے راگ جاننے آپ بڑی زبان پڑھ دیں عرب دیلوں انہوں نے یہ تا پتہ ہونڈا ہے غربت بطول دی اللہ دینے پڑھ گھنٹے ہیں دی غربت ساری دے نہیں پڑی جانتے ہیں علم دی برام دی کر دی امتے کوشش کر دی دس سواری آیا ہے حسین دے کو جملہ موجود ہوئی پڑھے آس شہر سے مولا غادی دے گھوڑے دے نا تے سائے کڑو بچیاں دے نا رکھے میرے مولا دے گھوڑے دے نا ہے اشہال اگر گلیاں انہوں نے حیوان سمجھ میں دی تک کوئی کتہ انہوں نہ پھاؤ کے حیوان سنجھا رکھے ساری گھوڑا اشہال یا کونیدہ وفادہار ہے جزا غادی جھنکی ہے ہر آپ ایک توڑا ہر میں آری ہے کرمت دباز 30ا شہہ پاس تے اور جزہ نولا کند پکڑن توٹتا ہے چھرہ دے کرتا ہے ثورا دے نا لیے زینب اٹھتے قید ہری موسیقی 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 مسائب پتھر نہیں ہوتا یہاں لفظ ہے جو حسین کے غروبات ہے مسائب سے کھنا نہیں کرتے ہوتی ہے زینب اور قبرادہ میں بڑے بڑے مسائب دے غریب بیراؤں دے پڑے لفظ تاکھے سید ماف کر دے رہا ہے وہ نہ دے خاردار تا دیان نہ خدا نہ بھر رہا ہے لیکن کرے سے کہ ہاتھ ہونے دیکھو میں کیے کرتا یہ جب بڑا مقار دے مڑا ہے نا کہ کتا بھوڑی علمی گیا کہ سجاد علی باستیان سجاد علی باستیان میرے مولا یہ کوئی چھوڑا اگے پہ نہیں کرتے تانی آنے کوئی جہاں نہیں آجا سات قدم نہیں کریا پتہ شفید اعلان کی تائی میں لو گادی دے بھوڑا پکر دیو میں اس پہ سوال روکے اس دروازے تو لکھنا ہے جتے غادی دیاں بہنہ پہ اور اگلار میں دیئے اور اگلائے گا میرے رکمت بہن پھرام دا تاپن ریکھے دوشمن ریکھے اس جے حسین دی دیا دیا اور چاچے دکھویا اسے گھوڑے نے دیوارے چکرم آتیاں شروع کی دیا کتنا سات تکر آیا ہے گلی جتا تھا کہ انہا للاہ با انہا لے انہا لاظرور اس لئے سکینہ نوکر میں گھوڑے ترانی ہوئے بلا ہو رہی لیواری ہمارے ہمارے ترینی ہماری سلامت موسیقی یا موسیقی موسیقی دس دفاع یہ دھی حسین چاچا میرا اصل ہے تاریخاتی زمانی نے چاہیا جو خوشک مشک بھی لے آئی چاہ چیزا علم بھی گھننا ہے پیتا کیا ہے بہت بڑے مستند عالم دہ جمل ہے اتنا مان حس باب دیتے ہیں میں جو بھیجیں دی پہیاں بابا منع نہ کر سی او دروازے دے بابا بیٹھے میں بابے کو عرض کرے سا پہلے میں چاچا تن پیار تکا ہاتھے چاہ علم لیتا سا ہاتھے چاہتا سہتا رکھاتے بڑھا میں رکھاتے چھوٹا میرا جھکا تھی تنا مشک میں آگ پا اللہ سمجھ لیا تا جدو بھی راتی پیشتا تا یاد آیا تا ہاتھے ہاتھے ضرور روڑ تا ہی ہے انا جڑے کیوں جی وفا دار اولاد امون بنین دی سنکہ بھیرا ہو کے غلامی کر گیا ساری جندگی اللہمہ حسین باب جارہ مرحوم دہ فرقرائے کتابہ مجھو لکھے ہویا ہے ہوندہ آیا جھکا ہی تے کمزور آئی آ دی رہی چاچا ہور جکا ہور جکا اتنا چھکی آئے عباس جو غالی دی لڑھی شکینہ دے قدمہ دے لیڑے پا اس نے دیر پہ گئی ہے جناب فرزادی اگر فین زینب جرا بھیرا گواہ زندگی دا پتا کوئی نہیں جرا پردہ ہتا کے بھیرا دی وفا دے اپنے جدا حسین تے دیر پہ کمر کرکارہ کھا گئی ہے اس نے جلدی نام دی دی دستر تیار دھرا کیا دے دھرا ان یہ پیار ہے اندر نیمتہ نوصرہ پیار ہے سکینہ تیرا چھے ہو نہیں دے میرا اکری سالہ دے اگرانہ جو گلا پڑیا میں مسائب تھا اچھ دفعہ تو مکار دے چھوکا دو تفعہ ہو رہی دو تفعہ ہو رہی دو تفعہ ہو رہی دو تفعہ ہو رہی میرے شکر یہ دفعہ پکر ہو کر دو تفعہ ہو رہی دو تفعہ ہو رہی دو تفعہ ہو رہی دو تفعہ ہو رہی دو بابا خاتون دے ہو جی رچ گیا ہے پج منتہ جب آ رہا ہے دروازے دے اندرو بیٹھا حسین نال کھڑی بھین اینڈیڈٹھا حسین آباس آدھے جو اینے لگا گیا تا تاریخ دا رخ بدلنا نیسا جو مقصد میں حسین دے حسین دے دھارے بدل جائے اتنی غیرت ہے ہی عباس تے اندر گھر کے لوہا کی تے اپنے آپ کو عباس دنیا دے جتنے ہتھیارے نمازی سارے چاہے پتھر دا کھوڑ لوہ دی زرہ تی تلوار گرز نیزا اینہ دی اکھر دا مقصد بھی حسین پھر میں ترے ویر نال میں گل کرا میری تعیید کرے پھر میں میں جو زامر بڑھتیا ہے یہ حکم کا امامت دہ تابدار سر چمانا لے گا دی وفا مقصد بھی ہے حباس تے تو یہ لکھ ہے جہاں دادش حسین آئے کھڑے حباس ویر جی مولا شبیر اے سر تے کیا پائے پھر میں لوہ دا خو دے راوی کیوں پویند ہے مولا تاکہ سر دشمن دے حملے تو معفوض رہے حسین آئے دے کو بندہ جمپے ایسا مٹی تے جنہ تیرے سر دا نشانہ کے ہیں غازی فقیم دے بات کری اتنی دھا کے عرب دے حسین مولا اکھڑ دا مقصد سیدہ دا میرا تا دل لہا جا اے نے حق ہوا رہے سو میں نے بس آئیب کھڑا پڑ دا تو چونکہ میں دنیا چھوئے تو میں ٹھے کے دام اب بازے کیے مولا تیر کمان تو میں غازی تنگری لوڑ لکھ جائے میں ہونے فیلویزن دے سنے ہیں بھائی شمشیر بھی بیٹیا کہ قالمدین تنوار دے جنگ پڑھ دیا ہوئے دی کسی کتاب لیکن ساڑھی قدیم زاکری اور مقتل دیا کتابان دی یہ زمانہ تھے سوائے نیزے دے کوئی حد یہاں غازی کو جنگ لڑا دی حسین اجازت نے دیتی صرف دفاع دی جائے ہیک ہیک تھا تیار تو اشارہ کی تز غازی رکھنا دے نیزہ تنوار بچے کمرنا کیا ہے عباس مولا تنوار اس لئے ٹوری پہ آئیتا روئی پہ قد مہت آتا رکھ جا قد مگو اللہ کیا دو ان کیوں نہیں آتا جو بہن بھیرا دی پرد جو پرد ہو کے پرد مولا تنوار دے بھائیتا جنگ جو لڑی نہیں سکتا فرمہ ہی کو نیزہ کافی ہے مارنا نہیں کوئی حملہ کرے دفاع جا اور جو رائے عباسیہ بھی چھوکے شیر لکھتا آہ آہ لگ ہاں دی پیڑ دو آجے دی چھو آہ سینڈ دے لگ دے پردے دی قسم بڑے بڑے پر رہے رد دلیر بنے کھڑیا نا حسین دے بچے کو کو کے جلے غازی آیا نا دریادہ پانی پھٹ آجے پھٹ گئے اگر کوئی بندہ بولے ہے دوسرے کوہ نہیں ماری ہے خبردار روچے گنسیہ آو بے آس پہ کسی نہیں ہوئی لشکہ رشان جو میں شیر ببر نکتا ہے نا اینے روپا نا دا لیتا بھٹا ہاں گھاٹ دے قریب جا کے پہلے دستے نے حملہ بھی کہ نا لکھے ابھی اسی بندہ مولا مارے ہیں میری تحقیق کے جو کسے تصادم نہیں کی تھا قرآن دی آیا تھا ہی غازی دی شان اچھے سورہ پقر آوچ سے اور وہ لوگ جو چلوں میں پانی لے کر پھینک دیتے ہیں اللہ دے وہی تو مجھ اللہ میں سے ہے جو دو میں لے کر پانی پھینک دیتا ہے وہ مجھ سے ہے میری شان پڑھا یہ اللہ حسین دے بارے محمد فرمائے حسین مجھ سے ہے اب آس دے بارے اللہ فرمائے بھی مجھ سے وقت نہیں ماتا ہے اس آیت میں پوری مہنیس کرنا ایج پان کے چلو مہنیس مجھ مندر ویق کے آدھا ہے بڑے مان کرانا لے آو دے میرے بھائی حسین انہوں غریبہ کھڑو آلے کھا جو گئیاں میں نے پابندیاں دسو پورا آتھے پینکا شرم کو موٹ چھوک گئے مچلے آئے وادی دا گھوڑا اشاہے سپیر مارے سمب مارے چھکاوڑی آزی دیا ستین پسل نفرت لال چھے دے گھوڑا ایکو مچرہ دانتا آزے مولا میں بھی تو دنیا روم پہ کر دا جو میرا قبضہیں بھاڑتے تیری کا شان ہے تو میں نے بھی اللہ تیری سواری بنائے پس لیادہ ہو سکتا ہے میں شک خیمے نہ پہنچے پس سے ہوئے کپڑے بے کھلائیں حسین دیاں دیاں اللہ حسین دیاں اللہ حسین دیاں اللہ حسین دیاں چلو میرا دل پہ اچھے کین دا ہے ایک ادم پچھے آکے تو میں ایک بہن سنا لکھا اتنا کچھ میں پڑھنا آج جڑا میں پڑھ لیا جدہ ٹو رہے ہیں نا بہن آغازی کچھ گلہ حسین کی تھی کچھ گلہ حسین دی بہن تھی دا تو زیادہ ویدے لکھے نے دا ویدے تہین صرف سکینہ دہین بھیلاتے خاندانے بنی آشن دا ویدے یعنی بھیلے بی دفا غازی پریا تے بولایا گیا آخری ویدہ سکلہ بھیل زینہ بلا ویدہ کر کے دیگا دیکھ لو میں نو بھیلہ بلان دے جتنی اپنان میری سیندی کچھ کاریاں آگے گیا پر میں اجازت میں نو لے دیتی ہے پیاری تھی حسین دی کبر حسین دی بھج گئی ہے چاہتر میری لے اور دو کم میں جنے میں علی دی تھی علی سکھے نہیں انہوں نے بھیل سکھائی گا روڑا لے بیٹھ جانا توڑا جوڑنے بڑھا رہا ہے پچھو میرے کو دلا کروں سائن دا غاوی تکیڑے کم دی سلام دی سلامت میں ایک کم دا ہمشی آگے گا مل جائے گا دو کیا دیلی دیتی کھری مناتا دیکھا لنبی لیڈے میں آگے گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا موسیقی 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 موسیقی